بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان اور نہائیت رحم والا ہے وزرہ احد کے میدان میں جب جنگ کا پانسا پلٹا ایک غلطی سے فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی تو شکستہ دل مسلمانوں میں انتشار اور بدنظمی پھیل گئی زخموں سے چور قریش سے تعلق رکھنے والے کچھ صحبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حسار میں لیے شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کر رہے تھے ایسے میں دشمن کا ایک گروہ موقع حمیمت جانکار آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لپا لیکن اس سے پہلے کہ ان کی ناپاک تلواریں جس میں اتھر کو چھوٹیں ایک تیز دھار چمکتی شمشیر نہائید برک رفتاری کے ساتھ درمیان میں رہائل ہو گئی جس پر کافر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی اس نازد ترین موقع پر دشمن کے تیروں کی بوچھار کے درمیان بہادری اور دلیری کا یہ ایک لا زبال کا نامہ انجام دینے والی جلیل قدر صحابیہ حضرت ام امارہ بنت قعب تھی اس جنگ میں ان کے جسم پر بارہ زخم آئے تھے نصیبہ ان کا نام تھا ام امارہ ان کی کنیت تھی مدینہ مدورہ کے قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے تعلق رکھتی تھی آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بیعت اقبع بیعت رزوان میں شرکت کی اور بیعت اقبع میں تہتر مرد اور دو خواتین شامل تھی ان دو امتوں میں سے ایک ام امارہ تھی جبکہ دوسری خاتون حضرت اسمار رضی اللہ تعالی عنہ بنت امرو تھی آپ کا ایک عزاز جنگ اہد میں شرکت بھی ہے اہد کے اس واقعے کو نصیبہ بنت قعب یوں بیان کرتی ہیں میں اہد کے دن صبح ہی میدان جنگ میں دیگر صحابیات کے ساتھ مجاہدین کو پانی پلانے میں مسلوق تھی شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جب جنگ کا پانسہ پلٹا تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورچے کے باہر تنہا کھڑے ہیں چنانچہ میں نے اپنی مش پھینکی اور میان سے تروار نکال کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دوڑ پڑی میری شمشیر آفدار اپنی وفاداری کے جوہر دکھانے کو بے قرار تھی میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں جانب آگے بر بر کر کافروں پر وار کر کے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے سے روکتی رہی لیکن پھر اچانک عبداللہ بن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کر دیا میں نے لبک پر پیچھے سے اس پر وار کیا تو وہ واپس پلکا اور مجھ پر حملہ کر دیا جس سے میری گردن سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا اس کے باوجود میں نے اس پر متدد وار کیے لیکن وہ ذرا پہنے ہوئے تھا پھر میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا اور وہ گھاٹی میں جا گرہ اسی اسنا میں حضور پا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ پہنچ چکے تھے میرے گہرے زخم سے خون بہ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باعوال بلند میرے بیٹے سے فرمایا اے امی امارہ کے فرزند اپنی والدہ کی خبر لو اس پر میرا بیٹا دورتا ہوا میری طرف آیا اور مرہم پٹی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امی امارہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا آج امی امارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی ابن کمیہ ان کے خوف سے بھاگ گیا حضرت عبداللہ بن سید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہت کے دن میں نے امی امارہ کو اپنے دائیں بائیں لڑتے ہوئے پایا اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اپنا رحم فرمائے میری والدہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ انہیں جنت میں میرے رفاقہ میں شامل فرما امی امارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب مجھے دنیا میں کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو